بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ عنہ سیدنا محمد ماہ و اہلہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیاریہ سے ہوں گے اللہ تعالی شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے اور تمام امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے میرے ناظرین آج کی دو میری دوسری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے فارس مطلب ایران تباہی کی طرف حدیثوں میں جو پیشنگوئی کی گئی ہے کہ جو فارس ہے بلکل تباہ ہو جائے کیا وہ وقت آ گیا ہے میرے ناظرین آپ میری بات کا یقین کریں چاہے نہ کریں حدیثوں میں جو درج ہے وہ تو پورا ہونا ہے اگر آپ پوری دنیا کے حالات دیکھتے ہیں اس وقت ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے آپ بھی کہتے ہیں کہ کاری صاحب کیا تباہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں میرے ناظرین جو گراؤن ریالٹی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ دیکھیں نا آپ آنکھیں باندھ نہیں کر سکتے ہمیں ہر وقت اپنی آنکھیں کھولی رکھنی ہوگی ایک مرگی تھی تو اس کو مارنے کے لئے بلی آئی То اس نے کیا کیا اپنی آنکھیں باندھ کر لی То بلی نے اس کو آرام سے کھا لیا То ایک دوسری مرگی تھی اس کو یعنی کہ مرگا تھا بلی مارنے کے لئے آئی То اس نے کیا کیا آگے سے دفاع کیا تو بلی بھاگ گئی تو میرے ناظرین ہمیں اپنی آنکھیں کھولی رکھنی ہوں گی آنکھیں بد نہیں کر سکتے ہم ہمیں نظر رکھنی ہوگی اللہ کی طرح متوجہ ہونا ہوگا اور اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا ہوگا ایران کے حالات اتنے خراب ہیں وہ جو طاقتیں چاہتی ہیں دنیا تباہ ہو جائے انہوں نے مختلف قسم کے پلان بنائے ہو ہیں کہیں جگہ بھی انہوں نے جنگیں چلا دی ہیں کہیں جگہ اندروں نے خانہ جنگیں شروع کروا کر بڑے بڑے ملک جہاں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایران کے حالات ایک دو ویڈیو ہے میرے پاس مختصر سی اس کو دیکھیں دیکھیں ایران میں کتنی تباہی آئی ہوئی ہے تو میرے ناظرین میں نے آپ کو یہ چند ویڈیو دکھائی ہیں تھوڑی تھوڑی وہ بھی پورے ایران میں اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہیں پورے ایران کو خانہ جنگی کی طرف دکیل دیا گیا ہے ایران کا ہر شہر ہر چورہہ اس وقت خانہ جنگی کی صورتحال پیش کر رہا ہے میرے ناظرین آپ بتائیں اس کو دیکھ کر اب آنکھیں بند رکھنی ہوں گی کھلی رکھنی ہوں گی میں خصوصا پاکستان والا سو کہتا ہوں خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھلو اور ان طاقتوں کے مقاصد نہ پورے ہونے دو اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین تمام امتیں مسلمہ کی خیر فرمائے اور ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے ویڈیو کا آگے شیئر لازمی کر دینا دعاوں میں ضرور یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ